دنیا میں چھہزار سے زیادہ لوگوں کو بے موت مارنے والے کورونا وائرس کا کہہر تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ہر روز دیش میں کورونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں دیش میں کورونا وائرس سے تیسری موت ہو گئی ہے مہاراشت کی رازدھانی ممبائی کے کستوربہ ہسپٹل میں منگلوار کو چونسٹھ ورشیہ بزرگ نے جان گوا دی اس سے پہلے دو لوگوں کی اور بھی موت ہو چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ ممبائی کے کستوربہ ہسپٹال میں چونسٹھ سال کے کوویڈ نائنٹین مریض کی موت ہو گئی ہے چوبیس گھنٹے میں بارہ نئے کورونا مریضوں کی پشتی ہوئی ہے یہ آکڑا ایک سو اکتالیس پر پہنچ گیا ہے جس میں مہاراشت سے ایک تین سال کی بچی بھی اس میں شامل ہے کورونا سے مہاراشت سب سے زیادہ پربھاویت ہے ممبائی، نوی ممبائی اور یوتمال میں کورونا وائرس کے پانچ نئے ماملے سامنے آنے کے ساتھ ہی مہاراشت میں کورونا کے پوزیٹیو کیسز 49 تک پہنچ گیا ہے ممبائی پولیس دھارہ 144 لاغو کر چکی ہے جبکہ گروپ ٹور پر روک لگا دی گئی ہے تو کل ملا کر کورونا کو لے کر کہہر جاری ہے اور مہاراشت میں سب سے زیادہ 49 ماملے سامنے آئے ہیں اور ابھی تک پورے دیش میں 141 ماملے سامنے آ چکے ہیں 64 ورشی ہے ایک بزر کی اور موت ہوئی ہے کورونا کے چلتے تو موت کا جو آکڑا ہے وہ تین پر پہنچا ہے لیکن جو پوزیٹیو کیسز ابھی تک پائے گئے ہیں دیش بھر میں وہ 141 پہنچ گیا ہے وہیں اگر پوری دنیا کی بات کریں تو دنیا میں لاکھوں لوگ اس چیز سے پرابہت ہیں چائنا سے یہ شروع ہوا کورونا وائرس جہاں پر سب سے زیادہ کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ کئی کنٹریز ایسی ہیں جہاں پر اس کا کہہر دیکھنے کو مل رہا ہے دنیا میں ابھی تک 6000 سے زیادہ لوگوں کی موت کورونا وائرس کے چلتے ہو گئی ہے جس میں سے بھارت کے بھی تین لوگ شامل ہیں اور لاکھوں لوگ اس سے پرابہت بھی ہیں اور ابھی تک کوئی بھی ایسی دوائی نہیں ڈھونڈی جا سکی ہے اس چیز کو لے کر اس وائرس کو ختم کرنے کو لے کر تو بچاو ہی ایک ذریعہ ہے کہ آپ اس سے بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو کہنا کہیں آئیسولیٹ رکھ کر آپ اس کورونا وائرس کی چپیٹ میں آنے سے بچ سکتے ہیں حالانکہ بھارت میں اس کا کہہر کم ہے انہ دیشوں کی تلنا میں انہ دیشوں میں لاکھوں لاکھ لوگ اس سے پرابہت ہیں لیکن فیلحال بھارت کی استطیعہ ایک سو اکتالیس پر اٹکی ہوئی ہے اور لگاتار یہ سنکھیا بڑھ بھی رہی ہے اور اسے پہ چرچہ کے لئے کئی مہمان ہمارے ساتھ اس وقت شٹوڈیو میں موجود ہیں سنیلتر پارٹی جی ورش پتکار کے طور پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں آلوک سوتی جی ساماجی کارکرتہ کے طور پر ہمارے بیچ ہیں ویبیک شلواسو جی بھارتی جنتر پارٹی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں بہت دو سواگت آپ سبھی لوگوں کا آلوک جی سب سے پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا ایک سو اکتالیس آکڑا پہنچ گیا ہے اور تین لوگوں کی موت ہوئی ہے کورونا وائرس کے چلتے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں استطی کو اور یہ جو آپات کال والی استطی ہے کب تھمے گی اس بارے میں تو کوئی بھی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے جیوانسو جی پھر بھی کافی کنٹرول میں استطیق ہے کیونکہ ایک سو تیس کرون جنتہ کا یہ ملک ہے اس میں ماتر ابھی سو کا ہی آکڑا پار ہوا ہے اگر آپ چائنا کو دیکھ لیں وہاں پہ بھی ہجاروں لوگ جو ہے اس سے ایفیکٹڈ ہوئے ہیں اور کافی لوگوں کی مرتدر بھی ہوئی ہے آپ ادھر اٹلی میں بھی دیکھ لیجئے سب سے زیادہ جو ہے درباق جو ہے اٹلی دیش کا نظر آ رہا ہے حالانکہ وہاں پہ جو مرتد ہوئی ہیں ہجاروں میں ہوئی ہیں لیکن وہ ستر ور سے اوپر والے تھے اسی طرح آپ ایران میں دیکھئے وہاں پہ بھی جو خبرے آ رہی ہیں وہ بھی سگدائی نہیں ہیں آپ نیچے آ جائیے اسپینس میں آ جائیے یو ایس میں آ جائیے اور فرانس میں آ جائیے یہاں پہ بھی آکڑا تیجی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے حالانکہ بھارت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو سنیٹیشنز کا جو سسٹم ہے بہت اتنا اتنا نہیں ہے جتنا جو ہے آپ کے یوروپ اور یو ایس کا ہے لیکن اس کے بابجود بھی اسور کی قرپہ ہے کہ ہم لوگ کے پاس کوئی ایسا مہاماری جیسا نہیں آیا جیسے کی ایک سمیں میں آیا کرتا تھا آجادی پوری آجادی کے سمیں کی پلیک پھیل گیا تو پورا بنگال صاف ہو گیا تو اس طریقے کی ابھی جو استطیق وہ نہیں ہے اس کا ہو سکتا ہے دو کارم ہو ایک تو یہاں کے جو سرکار نے اس نے بہت جلدی جو ہے میجس لیے تھے باہر سے جو ہے ایک وائرس آ رہا تھا جس کو روکنے کی پوری کوشس کی گئی تھی اور دوسری بات یہ جو یہاں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں کا جو تیمپریچر ہے وہ اتنا کافی مطلب بھرے کا ہے کافی بڑا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کا یہ وائرس جو ہے اتنا ڈبلب نہیں ہو پا رہا ہے دیکھیں کوئی بھی وائرس ہوگا وہ پروٹین کے اندر جو ایمینو ایسٹس جو اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں اس کے اندر وہ ریسائٹس کرتا ہے جو کوویٹ نائنٹین ہے حالانکہ WHO نے اس کو جو ہے مہاماری کے روپ میں گھوشت کر دیا ہے بھارت میں بھی کئی راجیوں میں مہاماری گھوشت کر دیا ہے سکول کالیج سنیما حال پف اور سب آدھی جہاں پہ اکھٹا ہو سکتے ہیں لوگ اس کو بند کر دیا ہے ہوتل ریسٹورنٹ کو لیکن پھر بھی جو ہے اس سمجھ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس کی کیونکہ کوئی میڈیسن کوئی بیکسین ابھی تک نہیں بن پائی ہے حالانکہ اس کا جو آرینے سٹیکچر اس کی سٹیڈی کر لی گئی ہے کرونا کیول ایک نہیں ہے ان کی پوری فیملی ہے پاہ سے ساتھ جو وائرس ہے وہ مل کے کرونا بنا رہے ہیں لیکن اس آرینے کا جو انٹی جن بننا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور اس میں ایک ڈیڑھ سال کا جو ہے جیسریشن پیگر ہوتا ہے کہ اگر ٹمپریچر وجہ ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کیونکہ گرمیاں آ رہی ہیں ایسے میں یہ وائرس ٹمپریچر کے چلتے نشکری ہو جائے گا تو ہم دیکھیں کیریلا میں بھی بہت سارے لوگ اس سے پرہاویت رہے وہاں کا ٹمپریچر تیس کے آس پاس آج کے سامنے میں ٹھنڈ میں بھی بنا رہتا ہے نہیں دیکھیں کیریر ہے نا جو باہر سے آئے ہیں وہ کورونا کو لے کے آئے ہیں وہاں سے اسپیٹ نہیں ہوا ہے تو جو آدمی کورونا کو لے کے اگر کہیں بہاری دیس سے آ رہا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں اگر وہیں سے ڈبل اپ ہوتا تو آپ دیکھتے کہ آدھے سے زیادہ جو ہے وہ سہر یا وہ جو علاقہ ہے وہ ایفیکٹڈ ہوتا جو اس کے انفیکشنز کے سے جو قریب آ رہے ہیں جو تیماردار لوگ ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھا گیا ہے سب سے اچھی بات ہے کہ یہ ایئر میں ٹانسپیٹ نہیں ہوتا یہ لیکڈ فارم کے اندر سے ہو رہا ہے یعنی جو لنگس کو جو ساسوں کو جو تکلیف پہنچا رہا ہے جس کی ویسے خاصی جکھام ہوتا ہے تو اس سے جو سلائیوہ نکلتا ہے اس کے اندر یہ ریسائٹس کرتا ہے وہ جو جس کے ٹچ میں آتا ہے تو ایفیکٹڈ ہو رہا ہے تو کل ملا کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا ایک مہاماری ہے جس کو بھارت سرکار نے بھی ایکسپٹ کیا ہے اور کئی راجیوں میں جو ہے اس کو مہاماری کے روپ میں لے رہے ہیں بچا ہوئی اس کا جو ہے سب سے اچھا اپائے ہے جس کو سینٹیشنز کے دوارہ اور جو گرسٹ لوگ ہیں جو کرونا گرسٹ ہیں اس سے دوری بنا کے اس کو آئیسولیشن میں رکھ کے ہی اچیپ کیا جا سکتا ہے اس سے للا جا سکتا ہے سنیل جی بچا ہو ہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعہ ہم بچ سکتے ہیں اس سے ادروائز کچھ اور نہیں ہے حالانکہ ایک ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ ابھی دوسری سٹیج میں ہے کورونا تیس دن کے اندر اگر ہم نے ساری چیزیں مینج کر لی تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر سٹیج تھری میں پہنچ گیا یعنی کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں ان کے ذریعے ہم لوگ جو آم جن میں ہونے لگا اور آم جن سے آم جن میں ہونے لگا یعنی کہ تیسری سٹیج میں پہنچ گیا تو ماملہ خطرنا ہو جائے گا فیلال کے لیے ماملہ ٹھیک ہے سیکنڈ سٹیج میں ہے جو باہر سے آ رہے ہیں انہی کو یہ چیزیں ہیں ہماری کے سرکار جو ہے کورونا کو لے کے کافی شکری ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موبائل سے لے کے سب جگہ بھی جاگتا ہے کہ اب یہاں چلا جا رہا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ آپ پبلی بھی جاگروپ ہو رہی ہے چھوٹے سے بڑے تک جو بھی سامان سوچتا کہیں ہنڈواز کہیں وہ سامان سستی بھی آ گئے ہیں مارکیٹ میں میں کل ایک سامان لینے گیا تھا جس کا ریٹ تیس روپے تھا اسے بیس روپے ہم سے بھی ہم نے کہا دس روپے کا گورنمنٹ کم کر دیا ہے تو ایسی سویدھاں گورنمنٹ دے رہی ہے تو اچھی بات کم سے کم اس پر ہم لوگ نہیں انتر کریں دوسری بات کہ ہمارا دیس بھگوان سارے چلتا ہے اس سے بھی نہیں مکر سکتے ہیں آپ سب سے ادھا پر ماتمہ کر پا رہے تین ریٹویں ہم کو ملتی ہیں تین موسم ہم کو ملتے ہیں اور سب سے ادھا سورتشاہ ہم کو دیتا ہے جیسے بھی سورتشاہ نے کہا کہ یہاں چلا رہا صحیح بات ہے کہ ایسا نہیں دیکھیں ہر چیزوں سارے رہنے والی نہیں لیکن پھر بھی پرکت ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے اور جس حساب سے جب گرمی آتی ہے تو یہاں مچھر ختم ہو آتے ہیں تو پرکت بھی نیانترن کرتی ہے ایسی اس لیوں میں ہم کو جاگروپ رہنے کیا ہو سکتا ہے سوچتہ دھیان دینے کیا ہو سکتا ہے اور بھیر بھار ایریا میں نہ جائیں تو زیادہ یہ اچھا ہے نیانترن تو کئن کئن سوئی رہا ایک دو پیشن جہاں سو کرون لوگ ہیں ایک دو لوگ ہر ختم بھی آتے ہیں تو کوئی بیشیش چنتک بات نہیں ہے ہر اسطر اپنے پڑھنے لئے سرکار بھی ہماری جاگروپ ہے اور پبلک بھی جاگروپ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ مانسو جی کہ کرونا انڈیا میں نہیں پیدا ہوا ہے جو لوگ باہر سے آئے وہ لے کے آئے جیسے ابھی نے آپ نے کہا کہ کیریل میں تو کیریل کی دھرتیب تو نہیں کرونا پیدا ہوا اب پتہ تلہ ہم اٹلی گئے وہاں سلور کے آئے تو بیکٹیریا لے گئے تو ہم باہر سے آئے ہیں نہیں تو ہماری سکریننگ کس طرح سے ہو رہی ہے یہ بھی تو ایک کا مین چیز ہو گئی مان لیجئے اگر ایک سو اکتالیس لوگ آئے ہیں باہر سے آئے ہیں ان کا علاج چل رہا ہے اس میں تین لوگ کی اگر موت ہو جاتی ہے تو پھر اسططی کس طرح سے ہم کابو کر رہے ہیں حالانکہ یہ ابھی اور لوگوں میں نہیں پھیلا یہ اچھی بات ہے اس چیز کو وہیں پر روکے لے رہے ہیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے نہیں کٹرول بہت کیا رہا ہے آپ دیکھیں امریکہ جیسا بکاس سید دیش وہاں بھی کتنے بائیس سو یا بائیس سو کے ایک ریپورٹ آئی ہے یہ لوگ ختم ہو گئے بائیس سو بائیس سو کو ایسے ہیں مانسو جی میں دیکھ رہا تھا کل جاگرن میں تو جب وہاں آئیسے دیشوں میں بائیس سو پندرہ سو لوگ ختم ہو رہے ہیں تو ہمارے پاس سو آسو کروڑ لوگ ہیں اگر یہ تو تین لوگوں پاس ایسا ہوا بھی تو کوئی چیمتہ بھی سے ہی چیمتہ بات نہیں لیکن جاگروپ ہونے کیا ستا ہے سرکار ہر سٹھوز قدم اٹھا رہی ہے ہماری ڈاکٹروں کے ٹیم بھی میں نے دیکھا میٹکل کالیج میں بھی کہ ڈی ہمانسو جی پولی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں اور صحیح دھن سیلاس ہو رہا ہے چلی ایک چھوٹا سا کمنٹ ویویک جی آپ سے بھی چاہوں گا ایک اور خبر کا روک کرنا ہے ویویک جی کیا ہم تیار ہیں بلکل اس سے لڑنے کے لئے ایک سو اکتالیس لوگ ابھی تک سنکرمیت ہیں بلکل تیار ہے مانسو جی بھارت سرکار نے اس بیسے پہ سکیننگ جنوری میں ہی سرو کرا دیا تھا ائرپورٹوں پہ اور جو لوگ کہیں سے اس میں سے بچ کے نکل گئے یا بھاگے ہیں ان کو بھی پکڑ کر کے سکیننگ میں لائے جا رہا ہے آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے اور کرونا پوری طرح بھارت سرکار کے ہاں نیانتر میں ہے یہ سرکار کو کریڈٹ اس کا دیرہ پڑے جا چلے بلکل آپ کو کریڈٹ ہے اور آگے استطیعہ نہیں بگڑیں گی اس بات کا بھی یقین ہے ایک اور خبر کا رکھ کر لیتے ہیں مدھپردیش میں چل رہی راجنیتک سرگرمی کے بیچ بینگلور میں موجود باگی کانگریسی ویدائکوں نے میڈیا سے باتچیت کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ کملنا سرکار کی کارشیلی سے خوش نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ترادت سندھیا ہمارے نیتا ہیں ہم بھوپال لوٹنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں کیندری سرکشا دی جانی چاہیے حالانکہ ویدائکوں کا کہنا ہے کہ ابھی انہوں نے بی جے پی میں جانے کا فیصلہ نہیں کیا ہے وہ اس پر وچار کرنے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے انہوں نے اپنے اوپر باجپا دوارہ بندھک بنائے جانے پر کہا کہ وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں وہیں باغی ویدائکوں نے کہا کہ جب انہوں نے اپنی دکتوں کو راہل گاندھی کے سامنے رکھا تو انہوں نے بھی مانا کہ ہمارے ساتھ انیائے ہوا ہے ویویک جی آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا جو باغی ویدائک ہیں سولہ جو ویدائک ہیں ان کو بتایا گیا کانگریس کی طرف سے کی بندگ بنا کے رکھا گیا لیکن جب وہ میڈیا کے سامنے آئے تو کہیں نہ کہیں اس بات کو کلیئر کرتے ہوئے کہ وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں ویویک جی کمانسو جی اب جو سولہ ویدائک خود بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں تو کانگریس کا جھوٹ تو دیش کے سامنے آ گیا اور کہیں نہ کہیں کمالنات سرکار سے یہ لوگ نراج ہیں انہوں نے استیفہ دیا ہے اور یہ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ راہل گاندھی سے بھی ہماری بات ہوئی تھی وہاں سے بھی ہم کو سنتشتی نہیں ملی بار بار ہمارے دورہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کا نتب تو اپنے لوگوں میں بشواس قائم رکھنے میں ناکامیاب ہے کانگریس کے نتب سے لوگوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے جو ترہا جات سندھیا جی کانگریس چھوڑ کے گئے آنے لوگ بھی جانا چاہتے ہیں جگہ جگہ کانگریس لوگ استیفہ دے رہے ہیں لیکن جو جرہا جیتے جی تو بی جے پی میں آ گئے لیکن یہ سولہ ویدائک ابھی بھی بی جے پی میں آ جائیں گے اس بات کی وہ پوشتی نہیں کر رہے ہیں اس بارے میں ویچار کرنے کی بات ہے ہم انہیں لانے بھی نہیں جا رہے ہیں جے انہوں نے ستیفہ دیا ہے اگر ان کا ستیفہ منجور ہوتا تو آگے کی راستے وہ خود چنیں گے اگر وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس آئیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا لنے لے گا لیکن اگر وہ نہیں آئیں گے تو بھلانے بھی نہیں جا رہے ہیں جو ترہی سندیا کو جیسے آپ نے سواغت کیا دل کھول کر ہاتھ کھول کر ان سولہ لوگوں کو ابھی کریں گے اگر آئیں گے تو اگر آئیں گے تو کریں گے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ان کی ویچار دھارہ بہت الگ رہی الگ جو بھی رہی ہو جس دن ہماری ویچار دھارہ کو سوکار کر کے ہمارے پاس وہ آ رہے ہیں ہمارے جھنڈے کے نیچے آ رہے ہیں ہم ان کا سواغت کریں گے ہم بار بار آپ سے کہے چکے کہ ہم سنگٹھن بستار کرتے ہیں آپ پرچت سے پرچت پرچت سے مطر سے کار کرتا اگر کوئی ویچار دھارہ کا تیاک کر ہماری ویچار دھارہ کا ورل کرتے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے ہم کھولے دل سے اس کا سواغت کرتے ہیں اور ہم اپنے آنکھ ساتھ میں کام کرنے کا موقع دیتے ہیں برابری کتیداری دیتے ہیں ہمارے یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہر بکتی ہر پت پہ جا سکتا ہے وہ کام کرنے والا ہونا تھے جنتہ کے سیوہ کرنے والا ہونا تھے سنیل جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا کس طرح سے دیکھ رہے کانگریس کی استدھی کیونکہ ان کے ہی ویدہائک جو بتا جا رہے تھے ان کے طرف سے آروپ لگایا گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے انہیں بندھک بنا کر رکھا ہے کسی پریشر میں ہیں وہ لیکن وہ خود میڈیا کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پریشر میں نہیں ہیں اپنی مرضی سے آئے کانگریس پارٹی دوبتا ہوا ایک جہاز ہے اب ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جو جو لوگ سمجھ رہے ہیں وہ در کنار ہو رہے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ بھوٹ بھوی سے ورطمان ہمارا کیا ہے کیا تھا وہ سا اپنا کنارہ کر رہے ہیں تو اس دوبتے ہوئے جہاز سے جو لوگ اتر رہے ہیں وہ اچھے بات ہے جب ابھی آپ نے بھی کہا کہ ملنا چاہ رہے ہیں تو جب بیکتی سنتوشتہ ہی نہیں ہوگا تو آپ ساتھ کب تک رہے گا اور بیدی جو کہہ رہا ہے کہ مطر مطر سے یہ ایک بھاٹ پک اچھی پڑھا لی ہے لیکن لیکن وچار دارہ اس میں مین ہے راج نیتی میں تو وچار دارہ ہی میرے سمجھ سے مین ہوتی ہے مانسو جی اب نہ راج نیتی کی دھارہ رہ گئی اس کی اپنی نہ اپنا کوئی جمیر رہ گیا اس بات سے تو ہم سائمت نہیں ہے کہ وہی آدمی کانگریس میں آتا ہے تو اندرہ جی کی نیتیوں دیکھتا ہے نیرو جی کی نیتیوں دیکھتا ہے تو ایسے جو مطلبی ویدھائک ہیں یا پھر ایسے مطلبی نیتا ہیں وہ پارٹی میں آئیں گے تو پارٹی کو بھی اسی طریقے سے ڈال دیں گے نہیں بھاگپائیک سمجھ رہے اس میں آنے بعد سب بدل جاتے ہیں جب آپ کے اوپر ایک کنڈر شریر دو کنڈر بول لگ جایا تو دھارہ تو آگے بدلی جائے گی جس بیچار دھارہ سے آپ آئے ہیں جس بیچار دھارہ میں آپ رہنا شروع کر دیں وہ تو پریورتن ہوئی آتا ہے اور ایسے دل بدل بھدائکوں کی کوئی بیچار دھارہ ہوتی نہیں ہے لیکن جب ایسے بیچار دھارہ نہیں ہے تو یہ کس طرح کے نہیں 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 میرا سوال ایک بڑے اس طرح پر اس لیے ہے کسی پارٹی وشش کے لیے نہیں ہے کہ ایسے بیدھائک جو ایدھر سے ایدھر بڑی جلدی ہو جاتے ہیں ان کی جب کوئی بیچار دھارہ نہیں ہے تو وہ کس طرح کے جن پرتی ندھی ہیں بھائی ایسا ہے مانسو جی دل بدل بدل بھدائک باس ہوا آپ نے بھی دیکھا ہے لیکن کوئی اس کا آسا دیکھا ہی پڑتا ہے لیکن ون تھارڈ ان کو میجورٹی چاہیے نا اسی اس کے لیے جی 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 تو اب ایک یہ تھوڑا سا بندیس ایسے کیا ہوتا دوسری بات یہ جو جو نیتر تو ہوتا پردیس کا یا کینڈر کا اس کی بھی جمعیداری بنتی ہے کہ ہمارا پریوار کیوں بکھر رہا ہے یا تو ان کی اچھاؤں کے پورتی نہیں کر پا رہے ہیں سنتوش نہیں کر پا رہے ہیں اگر ہم سنتوش کر رہے ہیں تو ہمارے پارٹی بیدھائک ہم سے ارق ہوئی رشتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھات پاک جہاں جہاں سرکار رہتی ہے بیدھائک ٹوٹی رہی آتے ہیں کیونکہ نیتر تو مجبوط ہے نیتروں ساتھ ان کی آستہ اور بیسواس ہے جہاں آستہ اور بیسواس ہوگا وہاں بیسٹی چھوڑک نہیں جائے گا نہیں اب کانگریس کے بات نہیں آستہ رہ گئی نہ بیسواس رہ گیا کیونکہ ایک پریوار بات چلا دیکھیں کب تک چلتا ہے ہم کو لگ رہا کہ کانگریس کا آستر تو ہندوستان سے سماپتے ہو رہا ہے جیسے راندو جی نے کہا ہی تھا لوگتانتر کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے لیکن کہ وپکش نہ رہ جائے وپکش اتنا کمزور ہو جائے کہ وہاں نیتا ہی نہ رہ جائے کوئی بات اٹھانے کے لیے نہیں باستہ جی باستہ جی باستہ جی بیپچ میں اور بھی دل ہے کوئی کانگریسی بیپچ نہیں ہے نہیں سب سے بڑا دل تو کانگریسی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ سب چھتریے دل ہیں کوئی ایسے بڑے دل نہیں ہیں جو پورے دیش میں پھیلے ہو نندگ نیرے راکھے آنگنگوڑی چھوائے بیپچ اسی لیے سمیدھان بنا تھا کہ ایک پچھ ایک بیپچ پچھ کام ہے جنتہ کی سیوہ کرنا جنتہ کی یو جناہوں کا کرنا بیپچھ کا ہے ان خامیاؤں نکرنا جو جنتہ تک نہیں پہنچ رہی تو یہ بات تو صحیح لوگتانتر کے لیے دکھت تو کھر ہے بیپچھ نہیں ہوگا تو کون کمیہ دیکھے گا آپ ایک راستانتر کی طرح لوگتانتر نہیں راستانتر تریکار کریں گے کہنے آلا کوئی نہیں ہوگا آلوک جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا میرے دو سوال یہی ہے کہ ایک تو لوگتانتر کی درشتی سے ختم ہوتا بیپکش اور دوسری چیز یہ ہے یہ جو ویدھائک ہے جن کی کوئی وچاردارہ نہیں ہے ان کو ہم مطلبی کہیں یا پھر چالاک کہیں چالاک اس سنس میں کہ وہ بہت سمارٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ کون سی پارٹی اب ڈوبنے والی ہے تو اس سے اپنا درکنار ہو جانا چاہیے یہاں پہ ہم کو فائدہ ہے اس لیے ہم اس پارٹی سے جڑ جائیں دیکھیں ایمانسو جی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آجادی سے پہلے نیتا کا کیا مطلب تھا اور آجادی کے بعد آجادی سے پہلے جو نیتا ہوتا تھا وہ دیس وقت ہوتا تھا فانسی پہ چڑھتا تھا اور آجادی کے بعد جو نیتا ہوتا وہ سی وقت کہلاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو سی وقت ہیں تو جو جائر سی بات ہے جو نیتا جو سی وقت بنے گا جو ہے وہ میوہ کھانے کے لیے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیس میں ایک بیدائک کا چناؤ لڑنا کتنا مہنگا ہو گیا ہے جہاں دھن و بل لگنے لگتا ہے تو وہاں پہ نیتکتہ دم توڑ دیتی ہے تو ایسی ستھی میں جو ہمارے بیدائک جی ہیں جو پیسہ لگا کے جو جیتے ہیں تو وہ اس جو ہے اس کی جو ہے بھرپائی کریں گے اور بھرپائی کرنے میں جب سے جو انٹی ڈیفیکشن بل آ گیا جس میں دو تیہائی بہومت ہوگا تب ہی آپ توڑ کے دوسرے دل میں جا سکتے ہیں یا نیا دل بنا سکتے ہیں تو ایسی ستھی میں ایک نئی پالٹکس چال ہوئی لوگتان پر جس کو آپ ریسورٹ پالٹکس کہتے ہیں کہ چند لوگ آتے ہیں ایک ریسورٹ پر کٹا ہوتے ہیں اور جب نیکٹ ٹو نیکٹ گورنمنٹ ہوتی تو اس سمیں وہ استیفہ دے جاتے ہیں دوسری جو رولنگ گورنمنٹ ہوتی وہ حلقمت میں آ جاتی ہے دوسری والی کے پاس جو ہے سرکار بنانے کا موقع مل جاتا ہے اور بس اسی وقت جو ہے اس کے بعد جو ہے پھر سے چناؤ ہوتے ہیں جو دو پارٹی سے جو آئے ہیں استیفہ دیکھ کے وہ دوسری پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں ان پارٹی کی جمعہ داری ہوتی ہے اگر ان کو پاس سال آگے سرکار چلانا ہے تو ان کو جتائے اور اس کے بعد ان کو منتری پت دے تو اس پرکریہ میں کئی چران ہوتے ہیں ہاں چران میں ان کو ہی جو ہے آرثی آئے ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے بیدھائک اپنے کو سرکچت سمجھتے ہیں اور اپنے کو جو جنتہ کی سیوہ کرنے آئے ہیں یا جو پاور چاہتے ہیں گورنمنٹ کی جو پاور چاہتے ہیں وہ ان کی بنی رہتی ہے تو کھل ملا کے یہ لوگتنت کی میریٹ کہیں یا ڈی میریٹ کہیں اس پرکار کی بیوستہ چلتی رہ گی ہاں آپ کی جو چنتہ ہے وہ جائج ہے کہ کیا ہمارے پاس بیپکش کا ہونا لوگتنت میں انیوار ہے اور وہ بیپکش کیا ختم ہوتا جا رہا ہے راستی اس طرح پہ حالانکہ آپ کو کئی جگہ بیپکش دیکھنے کو ملیں گے جو ریجنل پارٹی کے روپ میں ہے چھترب تو ایک طرف ہی ہیں وہ راجیوں کے لیے ہیں لیکن جو بڑے لیول پہ آپ دیکھ پائیں کہ اگر ہم کیندریہ راجنیتی کو مدنظر میں رکھیں تو اس کے لیے تو کانگریس ہی ایک ایسی پارٹی ہے جو پورے دیش میں یا تو راج کر چکی ہے یا تو موجود ہیں تو ایسے میں کیندر ایک مکھ ویپکشی دل ہے لیکن جو راجیوں میں جس طرح سے وہ سمٹی جا رہی ہے جس طرح سے اس کی راجنیتی چل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگتنتر کے نظریے سے پکش اور ویپکش کے نظریے سے صحیح نہیں لگتے ہیں اس میں کمی کانگریس کی ہی ہے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کوئی کمی ہی نہیں ہے مانسو جی کانگریس کو آپ بار بار پرو بیپکشی دل کہہ رہے ہیں کبھی یہ بھی دیکھیں کیا وہ راشت کے پر اپنی ذمہ داریوں کا نربان بھی کر پا رہی ہے راشت وادی مددوں پر کانگریس کا جس طرح کا چرط ہے وہ کہیں سے بیپکشی دل کی بھومکانی باتی نظر نہیں آ رہی ہے وہ راشت ویروضی تک تک کی بھومکانی باتی نظر آ رہی ہے ایسے بیپکشی دل سے بیپکشی دل نہ ہونا بہتر چلیے تو آپ تو ڈکٹیٹرشپ بتا دیں گے لیکن میرا پورا جو پکش ہے وہ لوگتانتر کو لے کر ہے آپ تو یہ سوچیں گے بارتی انتہ پارٹی تو یہ سوچے گی کہ بیپکش میں ایسا کوئی وہ نہ رہے جو آپ کی نیتیوں کو غلط کہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کریں گے اس کے لیے کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے یہ بات چرچہ کرنے کے لیے کوئی بپکش تو رہنا چاہیے آپ تو صحیح کہیں گے ہر آدمی اپنے سطر پر ٹھیک ہوتا اپنی بیچار دھارہ ہوتی ہے جو ہم کو کانگریس میں ہم نے بپکش کر رہے ہیں کانگریس کہیں سے بھی کانگریس دیش دروئیوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے ایسے بپکش کرنا رہنا بہتر ہے حالوک جی ایسے بپکش کرنا رہنا نہیں ایسی بات نہیں بہت سے ہوتے ہیں آپ کا پرو این کونز ہوتے ہیں کسی بھی ایک سمسیہ کے دو پہلو ہوتے ہیں ہو سکتا وہ دوسرے پہلو کو دیکھ رہی ہو لیکن مجھے جو کانگریس کی جو سمسیہ نجر آ رہی ہے وہ ستر برسیہ جو کانگریسی ہیں جو سونیا جی کے چاروں طرف پر کوٹری بنا رکھی ہے اس میں ہیں اور جو یوبا ہے جو راحل جی کے ساتھ ہیں ان کو اتنی ترجی نہیں مل رہی جتنی جو ہے سونیا جی کے ساتھ جو لگے ہوئے ہیں بے اوبرد ان کو مل رہی ہے یہی مین کارن ہے کہ جو یوبا جوس ہے اور جو بوڑھے جو ہو گئے ہیں کانگریسی ان کے بیچ میں جو تکڑاو آ رہا ہے اس کی پرنیتی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے ابھی آپ کو یہاں دیکھنے ملی پھر دیکھے گا آپ کو سعید مہاراستہ میں جلتی جھاکی ملے سر اگر ایسی سٹی رہی تو آنے والے وقت میں کیا تصویر دیکھ پا رہے ہیں نہیں دیکھیں ریسورٹ پولٹک چلتی رہے گی جب تک نیک ٹو نیک رہے گی تو یہ جنتہ کی جمعہ داری ہے جس طرح کے اتر پردیس میں آپ نے دیکھا کہ تین بار سرکار بنی پور بہمت کی ملی پوری پانچ سال چلی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مایابتی جی کی رہی اور اکھلیس کی رہی اور اب بی جے پی کی ہے تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے کہ سٹیٹس میں چاہیے لوگوں کو کہ پور بہمت کی سرکار بنائیں جیسا کہ آپ نے ابھی دلی میں بھی دیکھا ہے تو کل ملاک یہ ہے کہ اگر آپ کو بسواس ہے تو آپ اس کو بنایئے قائدے سے جنتہ کو اور اس کو جو ہے چلنے دیجئے چاہے وہ اچھی چلے وہ بات مچ چلے یہ آقلر ہم لوگ پاس سال بات کریں بہت بہت شکریہ آپ سبھی لوگوں کا جڑنے کے لئے سنیل جی علوک جی ویویک جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا ڈیبیٹ پر جڑنے کے لئے تو کل ملاکر استیتی یہ ہے کہ باگی ودایک سامنے آ گئے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں خوش نظر نہیں آ رہے ہیں اور اپنی مرضی سے بتا رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں اور کانگریس پارٹی پر جو کمی ہو اس کو بھی گنا رہے ہیں فیلال کے لئے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا آپ تک پہنچاتے رہیں گے اس دیویٹ میں تہیں آپ بنے رہے ہیں انڈیا وچ کے ساتھ